بین مزاہب امر کمیٹی کے روح روان اور بین مزاہب امر کمیٹی پاکستان کے بنیادی اہم ترین رکن جو ایک سیڈی سے چلتے ہیں پنجاب میں پنجاب سے پاکستان میں پھر یورپ ایشیا میں پھر ساتھ سمندر پال امریکہ میں تو یہ کامیابیاں ہیں کہ بین مزاہب امر کمیٹی پاکستان کے چیف کوانینیٹر ہیں اور علامہ اقبال کمیٹی سنٹر آپ امریکہ کے بھی چیف کوانینیٹر ہیں اور یہاں آتے ہیں پاکستان میں تو پاکستان والے ان پر اعتماد کرتے ہیں امریکہ میں جاتے ہیں تو وہ ان پر اعتماد کرتے ہیں یہ ان کی پہچان ہے آپ کی برپور تعلیم میں تشریف لاتے ہیں جناب محترم قابل ساتھے ترام مشتاق احمد کمبو صاحب ساتھ شریف عوض باللہ احمد شہید وآلہ الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جتنے بھی مجھے زیرائی ملے یہ میرے موچھت بھی بتاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام والسلام علیکہ یا رحمت اللہ علمین السلام والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلی کمہ صحابتہ یا حاتم النبی بسم اللہ الرحمن الرحیم آزان وچوبے دنگان میں آئے گا آبیا چلو تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے جو بزیرائی جو عزت یا جو تقریم آج دنیا میں ملی یہ مجھے ملی میرے پیر کے وسیدہ سے میرے پیر محمد عبراہیم سیالی صاحب میرے استاد بھی ہیں روحانیت کا بھی ان کے ساتھ میرا تعلق ہے اور جہاں پہنے نمزہ اب امن کے میٹری کا تعلق ہے تو مجھے انہوں نے اس وقت ساتھ شامل کیا جس وقت میتھانا فیکٹری ایریا کا امن کے میٹری کا ممبر تھا انہی کی بطالت میتھانا فیکٹری ایریا میں گیا تھا وہاں سے چلتا ہوا یہ سفر کرتا ہوا میں فیصل آباد فیصل آباد سے میں ڈیوین ڈیوین سے پنجاب اور الحمدللہ آج میں آپ نے ان بزرگوں کی تفیل جو اگر وہ پاکستان کا چیف کوارڈنیٹر مقرر ہو چکا ہوں اس پر اس پر میں جو میرے ساتھی اور میرے بزرگ جیسے مفتی نسلہ عزیز صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں یہ ہمارے بڑوں میں شامل ہیں اسی طرح ہمارے ایک بھائی کاری جویے دکتر قادری آج اس محفل کے اندر نہیں ہے ان کی قیادت ان کا بیٹا آیا ہے کاری محمد رفان صاحب زیادہ حافظ محمد رفان وہ موجود نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے بالکل جو بچہ ابھی ابو بکر بات کر کے گیا ہے اس کی اشکال کو پورا کیا انہوں نے وقت بھی لگایا انہوں نے کیسے بھی لگائے آج ان کی اولادیں امن کمیٹی کے اندر ہیں کاری جوید افتر قادری صاحب چلے گئے آج ان کا بچہ امن کمیٹی کے اندر چیف کوارڈنیٹر فیسرباد ہے تو یہ ہمارے لئے فقری بات ہے تو اسی طرح میرے قائد پیر محمد ابراہیم سیادی جن کی بطولت میں آج ہی یہاں کھڑا ہوں بطول چیف کوارڈنیٹر پاکستان میں ان کا ان کے جو پرانے ساتھی محمد رسولہ عزیز صاحب ہے دریف جزانی صاحب ہے کاری محمد عفضل سیادی صاحب سجاد اکبر اور پاسٹر بنیر شاکر صاحب جو ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں اسی طرح دیگر دل نواز تیجا ہے اور علم اکرام کے اندر ذکریہ صاحب بیٹھے ہیں مبشر محمود صاحب ہیں عبد رشید غازی صاحب ہیں دیگر دوست علامہ صاحب امتیاز صاحب تو میں یہ بات صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خادمیت میں مخدومیت ہے خادمیت میں مخدومیت ہے اور خادم ہونے میں فخر ہونا چاہیے انسان کو میں ایک وقت تھا کہ میں پیر عبرہیم سیالوی صاحب کا خادم تھا آج انہوں نے مجھے مخدوم بنا دیا ان کی تفہل مخدوم بنا ہوں آج میرے نیچے چیف کواڈرنیٹر پاکستان کے نیچے کتنے افراد ہیں بین المزاب آمن کمیٹی پاکستان کے جن کا میں تصور نہیں کر سکتا تو جو کل گئی تب میں انہی دوستوں کے لیے ایسے جلاسوں کے اندر پرسیاں لگایا کرتا تھا مجھے اس بات پر فخر ہے کہ آج وہ میری محنت جنہو رانگ لے کے آئی میں چاہیے تقسیم کیا کرتا تھا میرے قائد کے حکم پر اگر یہ لاہور ہوتے تھے تو میں بہاڑی میں تھا مجھتا کہ بہاڑی آجو بھئی یا لاہور آجو اچھا سار وہاں سے گاڑی لی لاہور اچھا بھی صبح ملتان جانا ہے ٹھیک ہے بابا جی پانچ بجی ہم ملتان جا رہے ہیں اچھا بھی پرسو اسلام آباد جانا ہے ٹھیک ہے جی ہم اگلے دن اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے اسی طرح جب پاکستان کے اندر کسی جگہ پر کوئی واقعہ رونما ہوتا کسی مسلک کی وجہ سے یا مذہب کی وجہ سے تو ہم اپنے پیر قیادت پیر صاحب کی قیادت میں ساری بھی ساری ٹیم ہم جاتے ہیں تو الحمدللہ آج سمر سامنے ہے ہمارے سمر کیا ہے کہ آج دل نماز تیجہ پاسٹر منیش شاکر سلیم مسیح اسی طرح رارہ سجاد اور یہ ہماری شمون بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے عزق اور دیگر ہمارے جو مسلم مسلم کمیونٹی کے افراد ہیں وہ بھی ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں اللہ کا انتہا درجہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو انسانیت کے درمیان اگر بلائی چاہتا ہے تو ہمیں اکٹھا کر دے کیوں کہ تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بیدا کیا اور اس سے پہلے انسان پیدا کیا اور قرآن کے اندر بھی تو نے انسان کی عزمت کا ذکر فرمایا تو انسانیت مذہب سے بالا ہو گئی اے اللہ تو ہمیں انسانیت کا پرچار کرنے کی توفیق اتا فرما اور انسانیت کی شدمت کرنے کی توفیق اتا فرما دوسری بات جو بہت اہم ہے اور مجھے تکلیب بھی ہوتی ہے ان باتوں پہ کہ جیسے آج روبن بھائی سٹیج پہ آئے اور انہوں نے اپنا مسئلہ پیش کیا پیر ابراہیم سیالوی صاحب کے آگے اسی طرح ایک دن شاہد پال کا بھی مسئلہ تھا اسی طرح اور تین چار واقعات پاکستان کے اندر خصوص بالخصوص ہمارے پنجاب کے اندر ہوئے جن کو پڑھ کے شرم آتی ہے تکلیف ہوتی ہے میرے نبی نے تو کہا کہ فرمایا کہ اگر بیٹی جہودی کی بھی ہے تو تمہاری بیٹی ہے تو ہم کرشن کی بیٹی کو کیوں بیٹی نہیں سمجھتے اگر ہم آج کے ارسول ہیں اپنے آقا کے تابدار ہیں تو ان کے کہی ہوئی باتوں پر ہمارا عمل ہونا چاہیے اگر میرے آقا علیہ السلام تو اسلام نے فرمایا ہے کہ یہودی کی بیٹی تمہاری بیٹی ہماری بیٹی ہے تو آج ملک پاکستان کے اندر کرشن کی بیٹی کو تحفظ کیوں نہیں دیا جاتا میں اس بات پہ پرزور مذہبت کرتا ہوں پرزور مذہبت کرتا ہوں اور تکل کا اظہار کرتا ہوں اور اپنے پیر محمد ابراہیم سیالوی صاحب کی قیادت میں اس بات کا افسوس بھی کرتا ہوں کہ ابھی تک ہماری قوم کے اندر ایسے ناسور باقی ہیں جو انسانیت کا مطلب نہ سمجھ سکے جن کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پاکستانی ہیں اگر کوئی لوٹی ہے مسلمان کی بیٹی تو وہ بھی پاکستان کی بیٹی لوٹی اگر کوئی کسی کرسچن کی بیٹی لوٹی تو وہ بھی پاکستان کی بیٹی لوٹی اگر کسی ہندو کی بیٹی لوٹی تو وہ بھی پاکستان کی بیٹی لوٹی اگر کسی سکھ کی بیٹی لوٹی تو وہ بھی پاکستان کی بیٹی لوٹی اور جو پاکستان کی بیٹی ہے اس کے مطلق میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آج سے چودہ سو سال پہلے تو ہمیں شرم آنی چاہیے میں ان باتوں کی پرزور مضمت کرتا ہوں اور آج چونکہ میرے قائد میرے بادشاہ میرے بابا اسلکار جو میرے روحانی باب بھی ہیں آج بہت عرصے کے بعد تقریبا گیٹ سال بعد آج یہ پروگرام دوبارہ ان کا پذیر ہوا اس سے قبل کرونا کی وجہ سے ہم اپنے پروگرام نہیں کر سکے مجبوری تھی گورنمنٹ کا ساتھ دینا بھی ضروری ہے اور وبا کی صورت کے اندر جب اس طریقے سے وہ بابا پھوٹی ہے کہ اس نے نہ تو کسی کرسچن کو دیکھا یہ کرسچن ہے نہ اس نے دیکھا کہ یہ مسلمان ہے نہ اس نے دیکھا ہندو نہ اس نے دیکھا کہ یہ سکھ ہے وہ پھوٹی تو سب کو لے ڈو بھی جب وہ بابا پھوٹی تو سب کو لے ڈو بھی تو یہ ہمارے لئے ایک میسج ہے میرے پیر قائد تحریک امن جناب پیر محمد عبرہیم سیال بھی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ اسی طرح جب دشمن کے ملک سے کوئی گولی اٹھے گی تو یہ دیکھ کر نہیں لگے گی کہ میں نے کرسچن کو لگنا ہے یا مسلمان کو یا ہندو کو یا سیکھ کو لگنا ہے وہ لگے گی تو پاکستانی کو لگی اور چالیس سال سے میں میرے قائد میرے ساتھی مفتی نسول عزیز صاحب محمد شر صاحب اور اسی طرح کے ریچرد کینلیٹی کے دوست ہمارے باسرہ مدیر شاکر صاحب سجاد اکبر صاحب اور دیگر ستار مٹھو یہ شمون بیٹا بھی آج آئیزک ہمارے سامنے ہے یہ بڑا ایکٹیو بچہ ہے تو میں فخر سے بات کروں گا کہ اگر ملک پاکستان کے اندر کسی نے آمن کی روشنی یا آمن کی شما روشن کی تو اس کا نام پیر محمد رنگ سے آل دی اور ان کی اللہ بکر مجھے فخر محسوس ہوتا ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ میرے پیر کا نام امریکہ کے اندر بھی لیا جا رہا ہے انگلنڈ کے اندر بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے اسی طرح دیگر جتنے بھی ممالک ہیں ان کے اندر ان کا ذکر اسی اعترام سے کیا رہتا ہے تو یہ ہے وہ سمر جو اللہ ایک انسان کو اچھا کام کرنے کا دیتا ہے کہ انسان دنیا کے اوپر اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی دنیا پر ایسی جگہوں پر اس کا ذکر کروا دیتا ہے جہا پہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا جہاں جہاں سکتا کہ میرا ذکر وہاں بھی ہوگا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں امریکہ کے اندر جاؤں گا اور وہاں پہ جا کے میں ایک بہت بڑی کمیونٹی جو ہے وہاں کی اس کا چیف کوارڈنیٹر بنوں گا الحمدلللہ آج مجھے فخر ہے کہ میں امریکہ کے اندر علامہ اکبال کمیونٹی سینٹر کا چیف کوارڈنیٹر ہوں منسلک ہوں وہاں بھی امن کے ساتھ منسلک ہوں اور وہاں پہ بھی یہی بات ہوتی ہے کہ میرے قائد پیر محمد ابراہم سیال اور ان کی قیادت میں میں چلا کل بھی ان کی قیادت میں تھا آج بھی ان کی قیادت میں اور میری دعا ہے کہ اللہ مجھے موت بھی ان کی قیادت میں دے تو اسی کے ساتھ یہ کرونا کا میسج ہے یہ بہت ضروری بات ہے تو میں دوستوں سے وزارج کروں گا کہ وبا پھوٹی سرطان کی صورت میں سیاہ موت کی صورت میں ایڈز کی صورت میں وبائیں پھوٹیں اسی طرح میرے آقا علی صلی سے قبل اقوام کریہ پر جو عذاب آئے اور وہ تباہ ہوئی وہ اپنے احمال کی بدولت تباہ ہوئی تاریخ ہوا ہے اس بات کی جب کسی قوم کے احمال بد ہو جائیں یا ظلم بڑھ جائے تو میرا اللہ وہاں پہ عذاب نازل فرماتا ہے وبائوں کی صورت میں میرا اللہ وہاں کیا کرتا ہے وبائوں کی صورت میں وہاں پہ عذاب نازل فرما دیتا ہے تو اسی طرح تاؤون بھی پھیلا سرطان بھی پھیلا ہیڈز بھی پھیلی سیاہ موت بھی گئی تو اب یہ کرونا آگئی بے شک بلکل تو میرا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے آج بھی ہمارے پاس وقت ہے اگر ہم اپنے خدا کے آگے سزدگ دل سے طائب ہو کر لوگوں کے ساتھ پیار کریں نماز ادا کریں قرآن پاک پڑھیں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت بلا تفریق کریں بلا تقسیم کریں تو مجھے یقین ہے اپنے اللہ کے گھر کے اندر کہ ہم اس وبا سے بھی بچ جائیں گے دوسرا احتیاطی تدابیر کے بارے میں سب دوستوں نے بتایا میں اس بات کی تعد کرتا ہوں کہ ہمیں احتیاطی تدابیر جو ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے اور اس سلسلہ میں جو ہمارے ڈاکٹرز بھی کام آگئے ڈاکٹرز وہ بھی کرونا ہوا وہ وہ بھی وفات پا گئے نرسیز وہ بھی وفات پا گئے اسی طرح اور بہت سارے لوگ جو فرنٹ لائن پہ کرونا کے لئے کام کر رہے تھے وہ بھی اس کی زد میں آئے تو اللہ تعالی ہم سب محفوظ فرمائے ہماری کون کو محفوظ فرمائے رب کائنات کی مخلوق کو محفوظ فرمائے رب کائنات کے صدقے سے ہمیں سب کو اللہ سے رجوع کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وما آل اینا لی محفوظ